لبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری آج تک گجرات کے اس اسپیشل بلٹن میں یوکے یوئیس کنیڈا سمجھ سبھی انتراشتری درشکوں کا بہت سواغت آج ہم آپ کو دکھائیں گے گجرات میں بی جی پی نے کیسے منایا ہریانہ ویدان سبھا چناؤں میں جیت کا جشن گجرات میں چناؤں کو لے کر کیا ہے کانگریس کا ایکشن پلان گیر سومنات میں کیوں سرکور پر اترے کسان اس بلٹن میں ہر خبر لیکن اس سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر اور آئی اب آپ کو لیے چلتے ہیں گاندھی نگر جہاں بی جی پی آفیس میں گجرات کے ویبن نہ پڑے نیتا جشن میں ڈوبے نظر آئے لیکن اس بار جیت کے جشن میں لڈوں کے جگہ جلیبی چھائی رہی گجرات بی جی پی ادکش نے خود جلیبی بنائی تو بی جی پی کے دوسرے نیتاؤں نے بھی جلیبی خاتے ہوئے کانگریس پر خوب کٹاکش کیا آپ بھی دیکھئے کیسے گجرات بی جی پی آفیس میں جلیبی کے ساتھ جیت کا جشن منع جبردست دھول نگالے بج رہی بی جی پی دفتر میں نیتا ایک دوسرے کو جلیبیاں کھلا کر جیت کا جشن منع رہے ہیں سارے کعیاسوں ساری اٹکلوں کو دھست کر کے بی جی پی نے ہریانہ میں تیسری بار جیت درج کی ہے اور گجرات بی جی پی دفتر میں یہ جشن اسی جیت کا ہے یہ اتصاب اسی وجہ کا ہے بی جی پی نیتا ایک دوسرے کو جلیبیاں کھلا رہی ہریانہ چناؤ نتیجو کا اثر جو ہے بی جی میں دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پہ بی جی پی کو اپرتیاشی جیت جو ملے ہیں جو آکڑے ابھی سامنے آیا ہے اس کی جلک جو ہے بی جی پی مکھالے اوپر دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ گجرات بھاجپا کا یہ مکھالے جہاں پہ جلیبی سے جو ہے وہ سیلیبیشن کیا جارہے عام طور پہ دول نگاڑوں کے ساتھ بی جی پی سیلیبیشن کرتی ہے پر آج ہریانہ کی جیت جو ہے کچھ ویشیش ہے کئی بائینوں میں یہ جیت جو ہے وہ ویشیش مانی جاتی ہے اور اسی لیے آج جلیبی سے جو ہے پوری طرح سے جلیبیاں بنائی جا رہی اور یہاں پہ نیتا جو ہے وہ جلیبی کھائیں گے جس سے دیکھیں وہ ویدائک ہے جو جلیبی کھا رہے ہیں کیندری منتری اور گجرات بی جی پی کے ادھیاکش سی آر پاٹیل بی جی پی دفتر پہنچے تو وہ خود جلیبی بنانے لگے گجرات تیگری راج منتری ہر سنگوین ہے جیت کی جلیبی کا سوات چکھا ہر یا چناؤں کی جیت کا جشن جو ہے گجرات بادپا مکھالے پہ ہو رہا اور خود کیندری یہ جل شکتی منتری اور بادپا مکھالے شدیقش جو ہے سی آر پاٹیل وہ جلیبی بنا کر جو ہے یہاں پہ پہنچے ہیں کاریلے پہ اور جلیبی بنا رہے ہیں جس طرح کی یہ ستھیتی ہے یہ صاف ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ جلیبی جو ہے خود بنا کر دی یہاں پہ بنا رہے ہیں اور یہ میسیج دینے کا پرائیس یہاں سے ہو رہا ہے یہ جیت بہت ہی خاص ہے بھاجپا کے لیے اریانہ میں جہاں سبھی طرح کے انومان جو تھے وہ کہہ جا رہے تھے ہریانہ میں جیت کی ہیٹری کو گزرات میں بیجیبی کے نیتا پی ایم موڈی کے نیتروت کا کرشنہ بتا رہے ہیں تو کانگریس کے نیتا جمہو کشمیر کے جیت پر خوش ہے لیکن ہریانہ کی ہار کو پچا نہیں پا رہے ہیں آج پھر سے ثابت ہو آئے کہ مانی اپردان منطری سید نردنم موڈی صاحب میں وشواص کرتے ہوئے ہریانہ کے لوگوں نے لاشٹ ٹائم جو سرکار بھائی دے اس ٹائم جو سیٹ تھی اس سے بھی کئی زیادہ سیٹ دے کر 49 سے زیادہ سیٹ پر آج بھی ابھی بھی آگے چل رہے ہیں وہ مط دے کر انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہریانہ کے سرکار کے جواب داری دی ہے پورے جمہو کشمیر کے عوام نے انڈیا گھٹ بندن کو سمرتندی آئے میں ان کا دنیواد کرتا ہوں بڑی امید تھی ہریانہ کے لوگوں نے کافی اتصا کے ساتھ ووٹنگ کی سبھی ایکزیٹ پول جو بھی کر رہے تھے سبھی نے کہا کہ ہریانہ میں کانگریس کی سرکار تگڑے باؤمت کے ساتھ بنے گی یہ ہریانہ کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے جب لگتار تیسری بار کسی ایک پارٹی کی سرکار بنی ہے یہ جیت بڑی ہے لہٰہا جا اس بار جشن بھی خاص طریقے سے منائے جا رہا ہے دیکھیں ہریانہ میں آج تک کے اتحاس میں سب سے جو زیادہ ہے تین بار ہیٹرک جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کمپلیٹ کیا ہے نارندر مودک کی ڈبل انجن کی سرکار کی کاموں کو مہر لگی ہے گریب لکشی مہیلا لکشی یوہ لکشی جنتہ لکشی جتنی بھی یوجنے ان کو پرتیشات ملائے اور ہم نیتا پرتیپکش راحل گاندھی جی کا پرونا تہا سمبان کرتے ہوئے جس جلی بھی کا مددہ انہوں نے اٹھایا تھا ہم انہیں بتانا چاہتے کہ جلی بھی ایسے میکنڈ انڈیا کے تروں ہمارے دیش کے ویہپاری بناتے اور یہ جلی بھی ہم جلی سے یہاں پہ راجیو کاندھی بوان کانگریس کارلے پر بھیجوائیں گے ہریانہ کے چناؤں نتیجے بتاتے ہیں کہ چناؤں میں مودی کی گارنٹی چل گئی کانگریس کی گارنٹی نہیں چلی بکاس کے دعوے چل گئے آدانی امبانی کا مددہ نہیں چلا سب کا ساپ سب کا بکاس کا منتر چل گیا محبت کی دکان کا سگوپہ نہیں چلا ہریانہ کے نتیجے کانگریس کے لیے بڑی چوٹ ساویت ہو سکتے ہیں جن راجیو میں چناؤں ہونے ہیں وہاں سایوگی حاوی ہوں گے اور مہاراشت میں سی ایم پت پر دعوے داری کمجور ہوگی گاندھی نگر سے برجیش دوشی کے ساتھ آج تک بھی اورو گجرات میں بیجی پی ہریانہ کی جیت کا جشن بنا رہی ہے تو کانگریس گجرات نکائے چناف کی تیاریوں میں جوٹی ہے آج راجکوٹ میں کانگریس کی بڑی بیٹک ہوئی جس میں کانگریس کے دگج نیتاؤں نے کاری کرتاؤں کے ساتھ ساتھ چناوی رنانیتی پر منتھن کیا بڑے کے بعد کانگریس کے پرباری مکل واسنک نے بتایا کہ کانگریس نے نکائے چناف کے ساتھ گجرات ودہان سبہ چناف کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہم نے الگ الگ جیلا کانگریس کمیٹی کے پرمک نیتاؤں کے ساتھ چرچہ کا ایک زلزلہ شروع کیا اور اسی کے چلتے ہوئے آج راجکوٹ میں ہم آئے ہیں یہاں راجکوٹ جنہگر موربی کے ساتھیوں کے ساتھ ہم باتچیت کریں گے راہل گاندی جی نے اعلان کیا ہے کہ اگلا چناو یہاں پر ودہان سبہ کا یہ کانگریس کا چنا ہوگا لوگوں کے دلوں میں کانگریس کے پرتی وشواس پیدا کرنے کا ایک ہم نے پرائیاس شروع کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ گجرات کے لوگ کانگریس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں سومنات مندر کے بعد سرگاری زمین سے اتگرمنٹ ہڑانے کے لیے بلڈوزر کا روائی پر راج نیتی چل رہی ہے اے آئے ایم آئی ایم کے ادھیکش اسد الدین اوویسی نے بی جے پی پر بڑا آروپ لگایا انہوں نے سومنات میں بارہ سو ورش پرانی ہاجی منگرولی شاہ درگاہ کا اُلک کرتے ہوئے کہا کہ موڈی سرکار مسلمانوں کی سمپتی کو چھیننے کا پریاز کر رہی موڈی چاہتے ہیں کہ جس طرح گجرات میں بارہ سو سال پرانی ہاجی منگرول شاہ کی درگاہ کو شہید کر دیا گیا مسمار کر دیا گیا مسجدوں کے ساتھ وہی حال پورے بھارت میں اگر یہ بل بند قانون بنتا ہے تو کرنا چاہتے ہیں گجرات سومنات میں ایک درگاہ شریف ہے درگاہ کا نام ہے ہاجی منگرولی شاہ یہ بارہ سو سال پرانی درگاہ اور وہاں پر حضرت مائی پیر کی مسجد ہے سن سنتالیس میں ڈاکیومنٹ میں لکھا گیا کہ گورنمنٹ کیونکہ اس وقت جونہ گڑ کے بادشاہ نے یہ جائدات دی تھی گیر سومنات میں ایکو سنسٹیف زون کے ورود میں کسانوں نے سرگار کے ورود میں موڈشا نکالا آج تلالہ تحصیل میں کسانوں نے بڑی ریالی کی جس میں ایکو سنسٹیف زون کو لے کر کسانوں کا آگ پروش دیکھنے کو ملا گر سومنات میں سلکوں پر کسانوں کا سیلاب املا ہے سرکار کے خلاف نارے بازی ہو رہی ہے بیروت پردرشن میں شامل مہلائیں تھالی بجا کر اپنا گصہ جاہر کر رہی ہیں دراصل کیندر سرکار نے گر کے آس پاس ایک لاکھ چوراسی ہزار ساس سو چھاہساٹھ ہیکٹیئر شیطر کو ایکو سنسٹیف زون گھوشت کر دیا ہے سرکار نے حالی میں اس کا گیجٹ جاری کیا ہے ایکو سنسٹیف زون کا گیجٹ جاری ہوتے ہیں کسانوں کا بیروت پردرشن شروع ہو گیا ہے پردرشن کاری کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ کالا کانون ہے کیونکہ اس سے گر کے کسانوں کی آجادی چھن جائے گی ہمارے کسانوں کی شمیشیاں یہ ہے کہ یہ ایکو سنسٹیف زون لگنے سے نہ ہی تو ہمارے جو پرانی ہیں جیسے ڈیر ہیں روز ہیں ہونڈ ہیں یہ سبھی انیمل پورا کسانوں کی کھیتی برباد کرتے ہیں پھر بھی اگر کسان لوگ ٹوریزم کے نام پہ چھوٹا موٹا بھیاوسائی کر لیتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے بڑے اُدھیوگوں کو اور راجکانی کو فائدہ دلانے کے لیے سرکار نے یہ بلیک لو ہمارے لیے لائے گیا ہے امریلی جونہ گل گیر سومنات پر سرکار کے سرسلے کا جبردست بیرو دھو رہا ہے سومبار کو گیر سومنات کی تلالہ تحصیل میں کسان سنگ کی ادھیکشتہ میں ہزاروں کسان مینگو مارکٹ میں گھٹا ہوئے اور ایکو سینسٹیف جون کے خلاب مورچہ کھول دیا یہاں کسانوں کی بڑی دیلی ہوئی جس کے بعد کسانوں نے تحصیل دار کو گیاپن بھی سوپا کسانوں کا کہنا ہے کہ ایکو سینسٹیف جون کانون کی ضرورت نہیں ہے آج تلالہ میں کئی شارے بڑی تعداد میں کسان نے کٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ چاہے ہیں کہ یہاں ایکو جون کا جو کانون ہے اس کو لادو کرنے کا ایک گیجٹ تیار کیا گیا ہے گورمیٹ کے دوارہ یہ گیجٹ سے سب سے زیادہ کسانوں کو نقشانی ہونے والی ہے کیونکہ سب سے زیادہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسان کی جو روجندہ ایکٹیوٹیز ہیں جو اس کے کھیت میں کوئی روکس ہے اس کی کٹائی کرنے کی بات ہے گور ورکوا کی کچھ پرمیشن لینے کی بات ہے اور سب کریباً میرے خیال سے 19 ایسی باتیں ہیں جہاں اس کو فورش میں سے این او سی لینے پڑے گی فورش میں سے این او سی لینے پڑے گی مطلب کسان کو ایک ہاتھ میں تو روپیہ دینا پڑتا تھا ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں اب این او سی لینے جائیں گے تب وہاں بھی کچھ پرشاڑی دینے پڑے گی گر میں سال 2012 سے ایکو سنسٹیب جون کو لے کر بیرو دھو رہا ہے اب اس کانون میں تھوڑا بدلاؤ کرنے کے بعد نیا گیجٹ جاری کیا گیا ہے لیکن کسانوں نے ساپ کر دیا ہے کہ کیندر شرکار کا یہ فیصلہ انہیں کتائی منظور نہیں ہے گر سے دلیپ پنجا بھائی موری کے ساتھ آج تک بھی ہو موسیقی